السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین السلام علی سید المیاء المرسلین ناظرین آج آپ کو بہت پیاری ویڈیو دکھاتا ہوں یہ مکہ شہر کا خوبصورت منظر تو یہ آپ نہ دیکھیں یہ بہت پیارا اور خوبصورت منظر ہے کیونکہ اللہ تعالی نے فرمایا حَعَذَا بَالِدَن آمَنَا کہ یہ امن کا شہر ہے تو اس کا قرآن پاک میں کئی جنگوں پہ ذکر ہے مکہ شہر کا تو آج آپ کو میں ایک نئی مسجد دو چھوٹی مسجدیں ہیں مسجد شجرہ تین یعنی یہاں پر دو درخت تھے دو درخت ایک کو عربی میں شجر اور دو کو شجرہ تین کہتی ہیں تو اس وجہ سے یہاں پر دو چھوٹی چھوٹی مسجدیں بنائی گئی ہیں اور ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہاں پر دو درخت تھے اور آقا سرکار دو عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک مشرقین مکہ نے کہا تھا کہ آپ یہ جو درخت ہیں یہ آپ کی نبوت کی گواہی دیں تو میں ایمان لے آنگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے کہا کہ آپ ان درختوں کو بتائیں وہ آپ کو خود گواہی دے دیں گے تو جب وہ مشرقین گیا تو درختوں سے کہا تو درخت چل کر آپ کا سرکار دو عالم کے پاس تشریف لے آئے اور آپ کی نبوت کی گواہی دیں تو یہاں پر یہ دو چھوٹی چھوٹی مسجدیں بنائی گئی ہیں تو آپ کو ان کی زیارت کراتے ہیں یہ دیکھیں یہ روڈ کے ساتھ ایک مسجد پہلی آپ کو نظر آ رہی ہے یہ دیکھیں یہ چھوٹی مسجد ہے ایک مسجد شجرت ہے اور ایک دوسری سیڈ پر ہے درمیان میں روڈ ہے تو یہ آپ کو زیارت کروانی تھی یہ دیکھیں یہ روڈ جا رہا ہے آگے مزدلفہ اور عرفات کی طرف اور یہ آگے طرف سے بھی جو تو روڈ جاتا ہے اس کے ساتھ بھی یہ مسجد ہے یہ ایک مسجد ہے یہاں پر ایک ترک تھا اور دوسرا دوسری سیڈ پر تھا یہ دیکھیں یہ دوسری مسجد ہے صرف درمیان میں ایک روڈ گزارا گیا ہے یہ مسجد ہے اور ایک دوسری جو میں نے آپ کو دکھا دی تو یہ مسجد شجرت ہے تو اس نام سے مشہور ہیں تو یہ دیکھیں یہ مسجد ہے اور دوسری ادھر آپ کو دکھا دی یہ مسجد ہے تو یہ مسجد شجرتین ہے تو آپ مسجدوں کی زیارت بھی کریں اور اپنے آنے والے حجاج کرام کوئی بتائیں اور خود بھی زیارت کریں اور اپنے دوستوں میں شیئر کریں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے تمام مسلمانوں کو اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے اور ہر طرح کی ناغہنی آفات سے محفوظ رکھیں ہمارے وطن عزیز پاکستان کو بھی ہر طرح کی ناغہنی آفات اندرونی مرونی خطرات سے محفوظ رکھیں اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ حافظ